انڈیا نیوکلیر کیوبر مسائلز کی لیٹس جنریشن انٹر کانٹینیٹر بلیسٹک مسائل اگنی فائیو اس سال سرویس میں انٹر ہو سکتی ہے سرویس میں انٹر ہونے سے پہلے اسے کچھ ایڈیشنل فائرنگ ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا دسمبر 10 2018 کو انڈیا نے اپنی آئی سی بی ایم اگنی فائیو کو سکسیسفلی ٹیسٹ فائر کیا تھا اگنی فائیو کی ڈیویرمنٹ 2008 میں شروع ہوئی تھی انٹر کانٹینیٹر بلیسٹک مسائل اگنی فائیو ایک انڈینیسلی ڈیوزائنڈ نیوگیشن اور گائیڈنس سسٹم کو یوز کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک رنگ لیزر جائرو سکوپ سسٹم جوز کیا جاتا ہے جو ایک انرشل نیوگیشن سسٹم کے پر بیسڈ ہے انڈر میٹری سورسز کے مطابق اگنی فائیو انٹر کانٹینیٹر بلیسٹک مسائل ایک ثری سٹیلی سالڈ فیول مسائل ہے جس کی اپاکسیمیٹ رینج پانچ ہزار پانسو کلومیٹر سے لے کر پانچ ہزار آر سو کلومیٹر ہے اس کی ایکزائٹ رینج ابھی بھی کلاسفائیڈ ہے لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کی ایکٹر رینج شہ ہزار سے سات ہزار پانسو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے جب پانترہ سو کلومیٹر کا نیکل بار ہیڈ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل رینٹری وحکلز کے اوپر کام کر رہا ہے جو کی اگنی فائیو کے لیے بنائے جا رہے ہیں ان ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل رینٹری وحکلز کے مدر سے انڈیا ایک ہی مسائل سے کئی ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتا ہے اسے انڈیا کی سیکنڈ سٹائی کے بیلٹی کو انشور کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اگنی فائیو کو ایک لانچر کی پر ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کی ایک ٹرانسپورٹ کم ٹلٹنگ وحکل فائیو کہا جاتا ہے یہ ایک ایک سو چاریس ٹن کا وحکل ہے جو کی تیس میٹر لمبا ہے یہ ایک سیمن ایکسل ٹریلر ہے جیسے کی تھری ایکسل وول وول ٹرک کھیجتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ پر اس خود روی لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر آچنگ سو ویڈیو جائے ہند واندے مات رو